السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شاہ جلال الدین حسین المقلبی حضرت چندہ حسین علی رحمت اللہ وبرکاتہ کی مختصر سبان حیات آپ حضرات کے سامے پیش کرنے جا رہے ہیں جیسے ہی شعبان معظم کا چاندہ نظر آتا ہے شعبان کا چاندہ کے نام اس طریقے سے ہماری پاس یہاں مشہور ہے کہ جیسے ہی شعبان معظم کا چاندہ نظر آتا ہے اسی وقت سے حضرت چندہ حسین علی رحمت اللہ وبرکاتہ کے پورس شریف کے تقاریب کے آگار شروع ہو جاتا ہے یعنی نقاروں کے ساتھ میں حضرت چندہ حسین علی رحمت اللہ وبرکاتہ کے عرصی مبارک کا آگاز ملائی جاتا ہے نقاروں کی تقریب عمل ملائی جاتی ہے پھر اس کے بعد عرصی مبارک کے انتظامات کا آگاز شروع ہو جاتا ہے اب آئیے حضرت سیدنا چندہ حسین علی رحمت اللہ وبرکاتہ کی حیات تیبہ اور سیرت تیبہ کو ہم دیکھتے چلیں حضرت سید شاہ جلال الدین حسین علی آپ کا اسم مبارک ہے اور آپ کو آ لقب حضرت چندہ حسین علی رحمت اللہ وبرکاتہ ہے اور آپ سلسلے چشتیا کے بساب بہت بڑے خدیم گدرگ ہیں حدیثانِ بللہ جب اللہ کا ولی بننا بندہ چاہتے ہیں کوئی بندہ اللہ کا محبوش ترین بندہ بننا چاہتا ہے اور تو ولی محنت عبادات ریاضات مجاہدات محنت مشہد کرنے کے بعد مقام ذلاعیت اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ہے اور وہ سلوک کے منادر پہ پہنچتا ہے لیکن آئیے حضرت چندہ حسین علی رحمت الرجوع کی حیات تیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں حضرت چندہ حسین علی رحمت الرجوع کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں حضرت چندہ حسین علی رحمت الرجوع کی صیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت حضرت سیری ومرشدی ومولائی قدب الرجوع حضرت چندہ حسین علی رحمت الرجوع کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مادر ذات بلایت عطا فرمایا ہے جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آرہا تھا تو آپ نے اپنے والدائے ماجلہ سے فرمایا کہ اے ابن جان میری ولادت کا وقت قریب آرہا ہے آپ کپڑے کو مسکے میں لپیٹ کر نگل لیں تو آپ کپڑے کو مسکے میں لپیٹ کر نگل لیں اس کے بعد آپ نے طیباً باندھے ہوئے اس دنیا گیتی میں تشریف لائے اور پھر ذالک فضل اللہ یکتہی میں یشاہو بھی غیر حساب اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے فضل و قرم عطا فرما دیتا ہے تو پھر آپ نے اپنے والدہ ماجدہ کو دوسر ہی بیا آپ اپنے شہادت کی عملی مومے لیتے تو دور جاری ہو جاتا تھا انگوٹہی مبارکہ آپ اپنے لیتے تو پانی جاری ہو جاتا تھا اور آپ کے سر پر تاجے بھی لائے سجیح بھی تھی آپ ماں پیڑ ولی ہے اور پھر جب آپ کی عمر مبارکہ جب بارہ سال کو ہمیں کیا آئی با مختلف لبایت نو سال کی عمر میں جب حضور سکیدی حضرت سیدنا سید محمد گیسو دراز المقلبی حضرت بندہ نماز گیسو دراز اللہ احمد و رفعان کی خدمتیں باورتاتا میں تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت حضرت چندہ حسینی رحمت و رضمان کو کھڑے ہو کر استعبال کیا آپ نے سینے سے لگا لیا اور پیشانی پر بوسا دیا راز و نیاز کی گھتگو ہوئی اور اس کے بعد آپ کو حضرت بندہ نماز نے چندہ حسینی کے لطف سے نمازا یعنی مرینی متقلین میں سوال کیا یا حضرت چندہ بندہ نماز آپ کسی کو اس طریقے سے والہانہ عقیقت و محبت کے ساتھ میں نہیں کھڑے ہوتے کیا مامل آئے تو حضرت سویدنا بندہ نماز کے صدراز نے اشارت فرمایا کہ یہ آل نبی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے نسل میں نسل آبادہ نسلین اولیاء اکرام تولد ہوتے رہیں گے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے رہیں گے یہ حضرت سویدنا بندہ نماز کے صدراز نے آپ کو بشارت دی دی اور آپ کا لخب حضرت چندہ حسینی کے لخب سے نوادہ پیش بہا کرامتیں ہیں لوگ آتے ہیں دربارے حضرت چندہ حسینی میں بے انتیار قائز حاصل کرتے ہیں اور حضرت چندہ حسینی صرف نہ ولی ہے ولی ابن ولی ولی ابن ولی آپ کے آبا و ازداد بھی اولیاء اکرام اور آپ بھی ولی پھر آپ کے نسل میں بھی کافی اولیاء اکرام تولد ہوتے رہے اور ہندوستان میں شمع دوحید اشہدو اللہ علیہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کی شمعہ کو عوشن کیا آپ کی اولاد میں اید بدردان ادین اکرام اللہ تعالیٰ میں انکورہ ہندوستان میں تشریف لے گئے اور توحید و رسالت کی شمعہ کو روشن کیا اشہدو اللہ علیہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کی شمعہ کو روشن کیا عدید آنے ملت آج گوگی شریف حضرت چندہ حسینی رحمت الرجمہ کا مرکز جہاں پر بہت بڑا احتا حضرت چندہ حسینی کا آستانہ ہے جیسے ہی اور حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت الرجمہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں اگر کرامتیں ہم پیش کرتے جائیں تو بہت وقت اس کا درکار ہوگا اور مختصرا یہ کہ حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت الرجمہ کے معاملات اور ان کے کمالات ان کے معاملات ان کے آلہ و رولات پوری دنیا میں پھیل کر توحید و اسلام کی شمعہ کو روشن قرمہ رہی ہے اور آپ کے آلہ و رولات کے آستانے بے حساب مقامات پر آج مرجع علیہ رحمت الرجمہ بنے ہوئے ہیں اور مختصرا یہ کہ حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت الرجمہ اور اس مبارک دیس گیارہ بارہ شعبان المعظم کو سندل چلاغان زیارت بڑی ہی عظیم شان پیمانے پر انعقاد کی جاتی ہے جہاں پر بلا مذہب و ملت لوگ آتے ہیں اور حضرت کے فائضان سے قیدیات ہوتے ہیں لیکن اب آج اس دور میں آج کے ماحول میں آج کے مزاج میں آج جو اس وقت پلوقت جو کرونا کا ویرس کا ماحول جو پید رہا ہے اس لیے اعلامات کیے گئے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے دھروں میں حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت الرجمہ کی فاتحہ دلائی جائے اور نظر و نیاز دلائی جائے بس مختصر آپ حضرت کے سامے ہم یہ کوئی خوددار کیا اور مختلف اوقات میں ہم یہ حضرت چندہ حسینی کی قرامتوں کو حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت الرجمہ کی فیض و برکات کی معاملات کو مختلف اوقات میں ہم آپ حضرت کے سامے یہ حضرت کی قرامتیں پیش کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ یہ ضرور دیکھئے گا اور حضرت چندہ حسینی علیہ رحمت الرجمہ کی گھرم کے نام کی پاتھی آپ نے گھر میں دلائے گا فیض و برکات سے مالا مال ہو جی ہوئیے گا اور اس چینل کو دیکھئے اور سبسکریب بھی کیجئے تاکہ آپ کو بزرگان رجی رحمت اللہ تعالیٰ جمعین کے واقعات اور مختلف راتوں کی برکتوں مختلف بیتے شبہ میراد ہے شبہ برات ہے شبہ قدر ہے اور مختلف میلاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مختلف مقوم پر ہم ایک ایک کنی آپ حضرت کے سامے پیش رہتے ہیں